جس کی توفیق اللہ نے ہمیں دی آپ کو تاریخ میں بسار نہیں ملی کہ تین سو برس پہلے ہندوستان میں مسلمانوں کا قرآن کی طرف اثر نو وجوہ ہوا تھا وانہ ہندوستان میں قرآن کا ان نہیں تھا سرکاری زبان فارسی کی جیسے آج عمرے لیے جو کہاں لیے فارسی پڑھتا تھا عربی کی پڑھے گئے عربی تو صرف علماء پہلے تھے اور علماء کا سارا زور ہوتا تھا فقہ پر قرآن پرٹھائی دی قاضی بننا ہے مفتی بننا ہے ستیب بننا ہے اسے وہ چیز چاہیے جس کی مارکٹ کے اندر آج جسے سے کوئی عربی یہ کر رہا ہے جسے سے کوئی وہ آئی ٹی میں وہ پی ایش ڈی کر رہا ہے جس چیز نہیں مانے دی مانے مارکٹ کے اندر قرآن کون پرٹھتا تھا قرآن تو عیسان نے سواب کے لیے تھا یہ شاہ ولی اللہ دہلی رحمت اللہ آ رہا ہے ان کی اولاد شاہ بلقالد شارف الدین شاہ بلعصیم اللہ نے ایک اوفیر قرآن کی طرف وجود ہوا پھر اس کے بعد انیسی صدی کے آخر سے اور بیسی صدی کے وقت تک یوں سمجھئے کہ ایک خلاف آیا یہاں تأثیر ہوتا اتنی تأثیریں لکھتے ہیں اور اس میں پھر ہماری ایک کوشش یہ تأثیر کوئی پڑھتا ہے یہ لوگوں تک پہنچایا جائے قرآن وزید اور خاصوں میں پڑھے لکھئے لوگوں کو قرآن مجید کے ذریعے سے اس کی عوامی درس قرآن سات سات سو آدمی قرآن کوئی فرقہ نہیں کسی فرقہ مارک مجھئے کر دیں کسی سیاسی مارک مجھئے کر دیں یہ ہوا ہے کہ نہیں ایسے مجھرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہے ہیں یہ اللہ کے لفاظر میں کامچے ہوئے آپ کو سنا رہا ہوں بہرحال اب بھی جب تک سانس سب تک آس ہمارے پاس کل راستہ نہیں ہے یہ جو اس کا سول سپریم پاور عالم مغرب جو یہودیوں کے پنجے میں ہے اس کے مقابلہ کرنے کی طاقت آفل نہیں ہاں سول سپریم پاور آف یونیورس اللہ اس کی رحمت بابا سے اس کی طرف رجوع کریں انچرادی توبہ پھر اس کو اجتماعی توبہ بنانے کے لیے اجتماعی جلد و جلد اس کے لیے اپنا تن بندھن وقت کریں لگائیں آپ کو دنگیہ سپائیں اور فوری کوئر پر جو بات ہے کہ اس وقت اگر وہاں شریعت کے مطالبے کے بنات پر اتنی بڑی بات کھڑی ہو گئی ہے تو بھئی شریعت تم شرافت کے ساتھ نافذ کر دونا وہ تو اجڑ ہیں وہ دوار ہیں وہ انپڑھ تم تو پڑھ لکھے ہوگو شریعت کوئی چھوٹی کی چیز تو نہیں ہے اسے شریعت غررہ کہتے ہیں روٹن لیلوہاں کا نہارے ہاں اس کی رات بھی دن کے مانے بڑھ سن چند سو سال پہلے دو تین سو سال پہلے پوری دنیا چندر عظیم قلی علاقے میں شریعت نافذ تھی ایک ہزار بڑھ سن شریعت نافذ تھی کہ نہیں اس فعلے سے نافذ کرتا اس سے رسوز کا راستہ بھی بتایا امیہ نواز حریف صاحب کے سامنے خاص طور پہ سن تجیز پیش کی بدقسمت کی حباری یا ان کی جن کی بھی ہے لیکن یہ کہ اس وقت خاص طور پر مجھے ایک ای میل آیا ایک ہمارے نیوی کے صاحبی صاحب ہیں ایڈمیرل ریٹائر سروحی صاحب کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے دستور کے اندر جو کمیاں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کہ میں کھڑا ہوں ایک ایک ممبر او پارلیمنٹ کے ساتھ جا کر بلوں گا آپ نے بس کام کیا تھا مجھے بسائیہ آتی چاہتا ہے ان کو میں نے بھیجا ہے وہ دستوری تربیم کا خاکہ بھیجا ہے یہ کام کیا ہوا ہے جو نواز حریف کو پیش کیا تھا جا کر شکل دیریئر کے اندر اور رات یہاں پر علماء کا کس سے مات جا رہا ہے شفیہ کیا کرنے وہاں بھی اور اس سے پہلے بھی اس میں میں نہیں تھا یہ تیہ کیا گیا کہ اب جو ہے وقت ہے کہ پورے پاکستان میں تمام مذہبی جو کھلکے یا مسلک ہیں ان کی ٹوپ کی قیاد جمع ہو کر شریعت کے نفات کا مطالبہ دیں یہاں کرو شریعت پاکست اس کے لیے میں نے انہیں بتایا کہ میری ترسط وہ تربیم کا ملکہ یار ہے کہ آپ کو پہنچا جو اس کو لیٹر کھڑے ہو جائے پوری شریعت موجود ہے لیکن چور دروازے ہیں جن کے تحت مبعات سر نہیں ایفیکٹیو نہیں ان چور دروازے کو بند کرنا ہے کوئی نیا کام نہیں کرنا ہوسکی چور دروازے بند کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا پتا کیا کونسی کوشش اللہ سے پسلنا جائے بہرحال ہر شخص اپنی جگہ پر اللہ کے ساتھ اپنے معاملہ ضرور کرے اقول قولی حازہ استغفراللہ حلیبا